موسیقی اسے چھے کروڑ کے لگے ہیں اس شادی میں ایسا کیا کیا گیا ہوگا ایسا کیا کیا شامل کیا ہو گیا ہوگا میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں لاہور کی بات کر رہا ہوں لاہور اور گجرہ والا کی شادی کس کی تھی کس نے کس سے کی یہ فیملیز کون ہیں یہ میں آپ کو سب بتاؤں گا ناظرین اور اس کے بعد حکومت نے اور ایف بی آر نے شادی کا نوٹس لیتے ہوئے ایف بی آر نے ٹیکس کا نوٹس بھیج دیا کس کو بھیجا یہ بھی بتاؤں گا آپ کو لیکن اس سے پہلے آپ نے تھوڑا سا پیشنس رکھنا ہے اور کوئی ڈیڑھ ایک منٹ کی کہانی ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں بڑی خوبصورت کہانی ہے ای بیٹ کہ آپ کو یہ کہانی سن کے لطف آئے گا ایک آدمی ہے ناظرین اس کا نام ہے مہش فیوانی اس کا باپ ہیرے کاٹنے کی مشین پر سوا سو روپے مہانہ پر کاریگر تھا آپ کو پتہ ہیرے کاٹنے کی ایک مشین ہوتی ہے اس پہ یہ کام کرتا تھا کاریگر تھا سورت بھارت کا ایک شہر ہے جو کہ مشہور ہے ہیرے کاٹنے کے کارخانوں کی وجہ سے اب ناظرین اس کے باپ نے مہش کے باپ نے اپنی ایک مشین چھوٹی سی خریدی اور گھر پہ ہی کام شروع کر دیا ہیرے کاٹنا شروع کر دیا جب وہ مرا تو وہ مشین مہش کے مراست میں آئی اس نے بھی یہی کام کیا اپنے باپ والا کاروبار کیا ہیرے کاٹتا تھا ناظرین اس نے بڑی محلت کی ہیرے کاٹ کاٹ کر اس نے اپنے دکان بنائی دکان سے اس نے اپنی فیکٹری بنائی اور فیکٹری بنانے کے بعد ناظرین یہ آدمی کروڑوں پتی اور بعد میں پھر اربوں پتی بن گیا اس بندے کی جو ورط ہے وہ اربوں انڈین روپے ہیں لیکن ناظرین اس بندے کی جو وجہ شورت ہے وہ اس کا ہیرے کاٹنا نہیں کیونکہ یہ ہیرے کاٹنے کے یا جیلری جو ڈائمنڈ جیلری ہوتی ہے اس میں ایک برینڈ مانا جاتا ہے محش بھارت میں وجہ شورت اس کی یہ نہیں ہے اس کی وجہ شورت کچھ اور ہے وہ تصاویر اس وقت آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہ آدمی جو کہ آپ کو اس وقت میلے ویس کورٹ پر نظر آ رہا ہے یہ ہے محش سیوانی جن خواتین کے ساتھ ہیں ناظرین یہ یتیم بچیاں ہیں دوہزار آٹھ میں جب محش کی بیوی فوت ہوئی تو اس بات کو اس کا اندازہ ہوا کہ اب میرے پاس صرف دو بیٹیاں ہیں جو کواری ہیں جوان ہیں میں نے اس کی شادی کرنی ہے جب اس نے شادی کی تو اس کو تب اندازہ ہوا کہ ایک عام ہندوستانی کے لیے ایک عام آدمی کے لیے جو غریب بھی ہو متوسط تب سے تعلق رکھتا ہو اس کے لیے بیٹی کی شادی کرنا کتنا مشکل ہے پہلے تو رشتہ نہیں ملتا رشتہ مل جائے تو جہیز کی ٹیلشن اس نے یہ ٹھانی کہ اب یہ غریب اور یتیم بچیوں کی شادی کرایا کرے گا ناظرین دوہزار آٹھ سے لے کے اب تک ایک اندازہ کے مطابق کہ چار سے ساڑھے چار ہزار غریب اور یتیم بچیوں کی شادی کروا چکا ہے اپنے پلے سے اپنے جیب خرچ سے محیش سہوانی کی بات میں کر رہا ہوں اور ناظرین ہندو ہے ہندو ہے ٹھیک ہے اس بندے کے پاس اربوں روپے ہیں اور اپنی جیب سے یہ بندہ دوسروں کی بیٹیوں کی شادی کرتا ہے اب آتے ہیں میں نے جو آپ کو ذکر کیا تھا آپ کو بتاؤں گا اس شادی کا جو پاکستان میں ہوئی دو سو کروڑ کی اب کہنے کو جو فیملیز ہیں ان دونوں کے جو بڑے ہیں ان کے نام کے ساتھ حاجی صاحب آتا ہے سمجھے نا حاجی صاحب نے اے کہتا تھا حاجی صاحب نے اے کہتا حاجی صاحب ادھر چلے لیں حاجی صاحب ادھر چلے لیں حاجی صاحب آگئے نے حاجی صاحب چلے گئے نے حاجی صاحب آتا ہے لیکن حاجی صاحب نے کیا کیا ہے ماشاءاللہ سے دو سو کروڑ تقریباً روپیہ ہوا میں اڑا دیا ایسے محول میں ناظرین یہ آپ پکچرز رہیں وہ دیکھئے اور اندازہ لگائیے کتنا پیسہ خرچ کیا گیا میری وائف کا اپنا بھی ایبنٹ پلاننگ کا کام ہے تو ان کو جو میں نے کچھ دکھایا لیکن ان کو تو پتہ ہے یہ سب کیا ہوتا ہے دیکوریشن کیسے ہوتی ہے کیا ہوتا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو پھول لگائے گئے ہیں فریش جو فلاورز لگائے جاتے ہیں ان کی عمر نہیں ہوتی یہ جتنے پھول لگائے ہیں کم سے کم تیس ہزار سکیل فٹ کی چھت تھی جس کو سجایا گیا اس کی سجاوٹ میں ایک مہینہ لگا صرف چھت سجانے میں ایک مہینہ لگا ناظرین اور یہ جتنے بھی پھول لگائے گئے یہ کروڑوں روپے کے پھول تھے اور یہ دو دن کے بعد مرجھا جانے تھے ختم اور یہ ڈیکوریشن جو باقی کی گئی ہے یہ سب اکھار لی جائے گی جب یہ اکھار لی جائے گی تو اس کی کوئی ورث نہیں ہے یہ کبار ہے یعنی آپ نے کروڑوں روپے ایک ایک دن کے فنکشن پر ایسے اڑائے ہیں حاجی صاحب نے یہ فیملیز کون ہے ایک ہے گجلا والا کی مشہور انڈسٹریلسٹ آپ نے نام ان کا سنا ہوگا دوسرے ہیں ان کی پنجاب میں اور بالخصوص لاہور میں سوپر سٹورز کی شاخیں ہیں جلال سنس کے نام سے ان دونوں کی آپس میں رشتہ ہوتا ہے جن کے بچوں کا اور بچی کا تو یہ اپنی اس شادی پہ کروڑوں روپے اور نیم اپ پرسن کوئی ایک بندہ بتا دے جو اس کی شادی پہ امیر کبیر نامور نامی لوگ جو نہ آئے ہوں اس کے بعد ناظرین ایف بی آر نے اس کا نوٹس لیا اس پر میں آتا ہوں لیکن مجھے تھوڑا سا پہلے بات کر لیں دیکھیں میری بات سنے ریاکاری ہم سب کرتے ہم سب اپنی اپنی شادیوں پر کیا کچھ نہیں کرتے ہم لاکھوں روپے لگا دیتے یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں لیکن ناظرین کیا یہ صحیح کام ہے کیا ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے مجھے شرم آگئی یہ خبر پڑھتے کہ ہندو مہیش فیوانی وہ عربوں پتے چاہے تو وہ بھی دکھا سکتا ہے کہ میرے پاس عربوں ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ یتیم بچیوں کی شادی کر رہے ہیں حاجی صاحب آپ بھی اپنی بچی یا بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کرتے سر آپ کو میں روکنے والا کون ہوتا ہوں آپ کا پیسہ ہے آپ کی مرضی لیکن سر کہی یہی پیسہ اس کا آدھا بھی اگر آپ غریب لوگوں پر خرچ کر دیتے تو تجانے کتنے میں سیکڑھولی میں کہوں گا ہزاروں بچے بچیوں کی شادی ہو سکتی تھی اگر آپ نے دو سو کروڑ لگائے ہیں اس میں سے سو کروڑ بھی اگر آپ ان پر خرچ کر دیتے سو کروڑ بھی ایک شادی کے لیے بہت ہوتا ہے سو کروڑ اپنے پر لگا لیتے بھائی آپ کو اتنے شوق تھا آپ اس میں سے ایک سو بھی اگر خرچ کر دیتے کسی پر تو کتنی بچیوں کا بھلا ہو سکتا تھا پینڈیمی کا یار کرونا ہے یار آپ کو پتہ ہے اس کروڑا نے کتنوں کا روزگار چھینہ کتنوں نے گھروں میں خودکشی کی کتنی پنکھوں پر لٹکی ہوئی لاشیں ملی ہیں لوگوں کی اور ایسے محول میں آپ ان غریبوں کا مو چڑھانے کے لیے اتنی لہوش شادی کر رہے ہیں کوئی تھوڑا سا تو آپ اب پھر ایف بی آر نے کیا کیا ایف بی آر نے ناظرین یہ کیا کہ ایف بی آر نے ایک نوٹس بھیجا ہے اس نوٹس کی کاپی بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس نوٹس میں مجھے افسوس ہوا وہ نوٹس پڑھ کے کہ اس نوٹس میں مجھے ایسا لگا کہ جن لوگوں نے شادی کی ہے یعنی جلال سنز والے اور ماسٹر ٹائز والے جو فیملیز ہیں ان کو نوٹس گیا ہوگا کہ ہاں بھی بتاؤ اینا پیسہ کتھ ہوں آیا یا اتنا پیسہ کیسے خرچ کیا آپ نے نہیں میں نے ڈیٹیل پڑی نوٹس کی اس میں لکھا تھا یہ جو ایونٹ پلاننگ کمپنی ہے اس کو نوٹس جاتا ہے یہ ٹیکس دے اس نے اتنا کمائیا ہے ان سے اچھا یہ جنہوں نے پھول پھول لگائے تھے یہ ٹیکس دے رہات فتیلی خان جو گانا گانے آئے تھے ٹیکس دے آتے فسلم جو آئے تھے ٹیکس دے اب ان کو یہ بنی بتا آتے فسلم میمان بن کیا تھا میرا نہیں خیال اس نے گانا بھی وہاں پر گایا کہ نہیں ہے ہاں رہات نے گانا گایا تھا لیکن ناظرین آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے تیس ہزار سکیر فیٹ کی چھت سجا دی جنہوں نے پوری روڈ میں ہائیوے کی بات کر رہا ہوں وہ پوری روڈ سجائی ہوئی تھی انہوں نے اتنا پیسہ لگایا انہوں نے وہ نیچے جو ہے وہ جو فلور بنایا ہویا ہے اس کے نیچے وہ گلاس ہے نیچے پانی ہے آپشارے مسوئی آپشارے انہوں نے شادی ہال کے اندر بنائی ہوئی ہے کیا کچھ نہیں کیا ہوا پتہ نہیں کتنے گز لمبی میں فٹ کی بات نہیں کر رہا کتنے گز لمبی ڈیزرٹ ٹیبل میٹھے کی ٹیبل کھانے کی ٹیبلیں پتہ نہیں کتنے کتنے فرلانگ لمبی جا رہی ہیں لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کہا جا کے ختم ہوگی وہ شیطان کی آنکھ اتنا پیسہ آپ نے لگایا اور دوسری طرف آپ کی اکانومی کا یہ حال ہے آپ لوگ اور مزید کی بات ہے کہ بڑے بڑے آپ جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ کیا کہوں ایسے ایسے الکا بات لگاتے آپ اگین ہمارا مسئلہ یہی ہے ہم لوگ کرتے کیا ہے ہم اپنے گھر کا زیور اپنے گھر کے جہدادیں اپنا گھر تک بیچ جاتے ہیں صرف اور صرف اپنی شادی پر ریاہ کاری کرنے کے لیے اسی لیے اسلام نے کہا تا شادی سادگی سے کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی حضرت علی کے عقد میں دی تو بیٹی کو کچھ نہیں دیا انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ علی جاؤ اور جا کے تم اس شادی کا خرچہ اٹھاؤ حضرت علی نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اپنی ذرہ بیچ دو یہ لڑکے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نان نفکہ بھی کرے بیوی کا اور یہ جو شادی کا خرچہ ہوتا ہے جو کہ ہم لڑکی والوں سے اٹھواتے ہیں یہ لڑکے کا کام ہے سنت نبوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کا خرچہ وہ عضرت علی سے اٹھوایا تھا کیونکہ وہ ان کی ذمہ داری ہے یہ باپ کی ذمہ داری باپ کے لئے یہی بہت ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر رہے اپنی جگر کا ٹکڑا آپ کے حوالے کر رہے ہم نے کیا بنا دیا شادی کو ہم نے یہ بنا دیا شادی کو کہ شادی جو ہے وہ ہماری ریاکاری کا ایک سبب بن گیا اور اس طرح کی ریاکاری اب ایک ریسل پڑے گی آپ یہ دیکھئے گا کیا اس پاکستان میں صرف یہی دو فیملیز ہیں جو امیر ہیں پتہ نہیں کتنی فیملیز ہیں جو امیر ہیں اب ہر کو یہی کرے گا کیونکہ ان کی جو شادی ہے وہ خبروں میں آگئی ہر کوئی مشہور ہونے کے لئے ہر کوئی پامپنٹ شو کرنے کے لئے یہی کرے گا اس طرح کی شادیاں کرے گا یہ کروڑوں روپے کہاں جائیں گے کتنے غریبوں کا بھلا ہو سکتا ہے اگر یہ فضول خرچی بند کر دے اس ویڈیو پر اپنی دائر ناظرین آپ ضرور دیجئے گا اور اگر چاہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل کا بٹن پرس کریں اللہ علیہ کے بعد موسیقی